اوم شانتی نو دیسمبر کی اشریف بدان میں آپ سے کچھ سوگت ہے جو یوک کی دھوپ ہے یا یوک کی جو شکتی ہے یہ یاد کی جو گرنے ہیں جو پرماتمہ سے ہمیں ملتی ہیں اس کے دورہ ہم اپنے آسوں کو سکھا سکتے ہیں اور اسی کے بارے میں آچھا چا کریں گے پرماتمہ کہتے ہیں یوک کی دھوپ میں آسوں کی ٹنکی پرماتمہ نے کہہ دی کہ ہمارے اندر ٹنکی ہے کیونکہ ہم روتی رہتے ہیں ہمیشہ یا تو من سے روتے ہیں یا تو پھر آنکھوں سے روتے ہیں آسوں کی ٹنکی ایک آسوں کا مگ نہیں بولا ہے اور جگ نہیں بولا ہے ٹنکی کو سکھا کر رونا پروف بننے والے سکھ سرو بھبا کئی بچے کہتے ہیں کہ فلانا دکھ دیتا ہے یا تو میری بات نہیں مانتا یا مجھے ایسے چیز باتیں کہہ دیتا ہے and expectations کو نکار دیتا ہے یا بھی چھاؤں کو ختم کر دیتا ہے لیکن وہ دیتے ہیں آپ لیتے کیوں ہوں ہم لیتے اس لیے ہیں simple answer ہے پرماتو کو پتا ہے ہمیں بھی جاننا چاہیے کیونکہ ہماری attachments ہیں attachment کیا چیزوں سے ہیں ہمارا کئی نہ کئی آ سکتی ہے کس نے کسی چیز سے کسی اچھا سے کسی expectation سے کسی وقتی سے کسی وستو سے میں نے اتنا کیا مجھے ملنا چاہیے وہ پرماتو کہتے ہیں لیکن وہت دیتے ہیں آپ لیتے کیوں ہوں وہ دکھ دیتے ہیں کچھ کارے نہیں کرتے ہیں کچھ بات نہیں مانتے ہیں کچھ کہنا نہیں سنتے ہیں ان کا کام ہے دینا آپ لو ہی نہیں پرماتو کے بچے کبھی رو نہیں سکتے پرماتو کے بچے کبھی رو نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر کیا نہ آتا ہے ان کو سمجھ آتی ہے وہ نشت موہا ہو جاتے ہیں اور وہ ہر چیز ملٹی attach ہو کے کرم کرتے ہیں attach ہو کے کرم کرنا مطلب کہ میں نے کچھ کارے کیا کسی کو مدد کری اور اس طرح سے thank you بھی نہیں آئے اس طرح سے کسی چیز کی appreciation بھی نہیں آئی تو وہ attach ہو کے کرم کرنا تو رونا بند نہ آکھوں کا رونا نہ من کا رونا اگر من کا رونا شروع ہو تو آکھوں کا رونا بھی دکھتا ہے جہاں خوشی ہوگی وہاں رونا نہیں ہوگا صحیح بات خوشی و پیار کے آنسو کو رونا نہیں کہا جاتا وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اگر کوئی کونٹس جیت جاتا ہے کوئی اگر کوئی وہ روتے ہیں لیکن وہ رونا جو ہوتا ہے وہ خوشی کا رونا ہوتا ہے اور کہیں نکہیں پیار کا رونا ہوتا ہے جہاں پہ وہ آنسوں ہوتے ہیں اس کو آنسو جو آپ بھاہ رہے ہو خوشی کے یا تو پھر آپ پیار کے آنسو بھاہ رہے ہوں تو یوگ کی دھوپ میں آنسووں کی ٹنکی کو سکھا دو یوگ مطلب پرماتما کی یاد خوشی پرماتما سے ملے اور پیار بھی ہم پرماتمہ سے اچھا رکھیں اور خوشیوں کی بھی اچھا ہے پرماتمہ سے رکھیں اور کسی سے نہیں تو یہ جو ہماری یاد ہوگی یہ ہماری جو کنیکشن ہوگا اس سے ہمارے آنسوں کی ٹھنگی سکھ جائے گی سکھا دو ویگنوں کو کھیل سمجھو تو سکھ سورپ بن جائیں گے انسانوں سے بھی گناتے ہیں سیچویشن سے بھی گناتے ہیں ان کو کھیل سمجھو تو سکھ سورپ بن جائیں گے اور یہ کرنا کیسے ہے اس کے لئے آپ پرمہ کماری شروع شروع تعلیم میں آ کر کے اس یوگ ویدھی کو یا یوگ کے گیان کو سمجھیں اور سیکھیں ام شندیس قضا